بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذہبان آقل حسین ناظرین آج کے اس پروگرام میں آج کی چار بڑی اہم ڈیولیمنٹس کی مکمل تفصیلات آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے ایک تو آج کی سب سے بڑی ڈیولیمنٹ ناظرین آج یوم دفاع کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے دو ٹو خوازے ایک پیغام کے ذریعے تمام سیاستدانوں کو ایک پیغام وہ دے چکے ہیں ایک تو اس کی تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے اس کے علاوہ ناظرین آنے والے دنوں میں کون سے بڑے عام فیصلے ہونے والے ہیں سیاستدانوں کے خلاف سکنجا کیسے ٹائٹ کر کے انہیں دیوار سے لگایا جائے گا یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ ناظرین جس طرح باجوہ ڈاکٹرائن تھی اسی طرح آسیم منیر کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ کیسے آگے کام کرنے والی ہے معیشت کو لے کر کیسے فیصلے ہونے والے ہیں اور اس کے علاوہ کارواری حضرات کے ساتھ جو ملاقات ہو چکی تھی آرمی چیف کی اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی تھی اور بعد میں کیا چہمک ہویاں جو ہیں وہ بڑی عام ہو گئی وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ ناظرین پرویس الہی کا جو کیسے اس معاملے کو لے کر آج ادالت میں ایک بہت بڑا ڈیسیجن آج ادالت دے چکی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ جلائی میں پاکستان کی کرزے میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا ٹوٹل کرزہ کتنا ہے اور اس میں کتنا اضافہ مزید ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ اس وقت ہے ڈالر کی جو قیمت ہے اس میں کمی اور کبھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو کتنی کمی آ چکی ہے ڈالر کی ریٹس میں اس کی بھی تفصیلات آپ لوگوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے ناظرین سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ آج یہ آرمی چیف جنرل آسیم مدید نے آج یہ یوم دفاقی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جہاں انہوں نے پاک فوچ کے جو جوان ہیں جو آفیسر سے ہیں ان کی خدمات اور پھر جو غازی ہیں ان کی خدمات اور اس کے علاوہ شہدہ کی جو قربانیاں ہیں اس حوالے سے انہوں نے روشنی ڈالی اور انہیں خراج عقیدت انہوں نے پیش کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑا دو ٹوک انداز میں ایک پیغام واضح کیا ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں ناظرین ناظرین آج جنرل آسیم منید نے یہ کہا ہے کہ حال ہی میں بعض اناثر نے عوام اور فوش کے مقدس رشتے پر وار کرنے کی مصموم کوشش کی افواج پاکستان نے بحثیت ایک قومی ادارہ نہایت تعمل اور سمجھداری سے اسے ناکام بنایا ناظرین یہ دو ٹوک انداز میں تحریک انصاف کی جانب ہی وہ مقاتف ہو کر یہ کہہ رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ باقیدہ باس اناثر نے ایک مضموم طریقے سے جو ہیں وار کی تھی فوش اور عوام کو جو رشتہ ہے اس میں ایک بہت بڑی دراد وہ لانا چاہتے تھے لیکن پاک فوش نے ان کا یہ کہنا ہے کہ نیاحت تحمل اور سمجھداری سے اسے ناکام بنا دیا ہے اور ان کا یہ دو ٹوک جو پیغام تھا اس میں یہ واضح ہو رہا تھا کہ تحریک انصاف نے نو مائی کو جو کچھ کیا ہے جو نو مائی کی جو پرتشدود جو کاربائی ہو چکی ہیں اسے نہ فوش نے ابھی تک بھلایا ہے نہ آگے بھلانے والی ہے تو یہ جو پیغام تھا باقیدہ طور پر جنرل آسیب منیر کا کی باقیدہ سمجھداری سے تحمل مزاجی کے ساتھ جو ہیں اسے ناکام بنائی ہے فوش نے ان کا یہ پیغام یہ واضح تھا کہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی اس طرح کی کوشش کرنے کی کوشش کرے گا اس کا انجام بھی یہی ہونے والا ہے اور یہ دو ٹوک واضح پیغام تھا تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف بالخصوص عمران خان کے لئے مزید مشکل وقت آنے والا ہے اور ان کے خلاف مزید سخت فیصلے ہونے والے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ستمبر کے مینے میں ہی معیشت کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں بھی بڑے اہم اقدامات ہونے والے ہیں اور پھر اکتوبر اور اکتوبر کے بعد جو ہیں وہ بالخصوص تحریک انصاف کے اوپر جو ہے بڑا مشکل وقت آ سکتا ہے اور اس کے لبے ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا کہ آرمی چیف جنہاں سے منیر کی کراچی اور پھر لاہور میں کارباری حضرات کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جو بٹکس ہو چکی ہیں اس میں کئی کارباری بڑے ٹائکونس وہاں موجود تھے ان ملاقاتوں میں اور وہاں آرمی چیف نے بڑے سبر تعمل کے ساتھ ان تمام جتنے بھی جو کارباری حضرات تھے جو بیجنسمنٹ تھے ان کی گفتگو انہوں نے بڑے تعمل کے ساتھ سنی ہیں اور سننے کے بعد باقیدہ آرمی چیف کے سٹاپ کے جانب سے آرمی چیف کی جانب سے باقیدہ تمام جتنے بھی بزنسمنٹ تھے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایک پیش میں اپنی جو رائے ہیں جو تجاویز سے وہ لکھ کر ہمیں بیج دیں اور اس پر ہم نظر سانک کریں گے اور اس پر آگے کام کرنے کی کوشش کریں گے تو اس پر تمام جتنے بھی جو بزنسمنٹس وہاں موجود تھے وہ اپنی جو رائے ہیں وہ لکھ کر آرمی چیف کے جو سٹاپ ہے اس تک وہ پہنچانے والے ہیں تو یہ بتایا گیا کہ ان کی جو ملاقات تھی جو بزنسمنٹس کی ملاقات تھی آرمی چیف کی تو انس دوران یہ بتایا گیا کہ چند وہیں جو ملاقات میں بیٹھے ہوئے بزنسمنٹس نے ٹی وی چینلز میں آ کر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے چند سیاستدانوں کا نام لے کر یہ بتایا کہ پاکستان میں سیاستدانوں نے لٹ مچائی ہے کریفشن کا ایک بازار گرم تھا انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے اور کہا کہ کریفشن کا بازار گرم ہو چکا ہے اور باز کا نام لے کر تو یہ بھی بتایا کہ یہ کس حالت میں تھے اور آج ان کے پاس کیسے یہ جائیدادیں اور پھر وہ مار دولت ہو جمع کر چکے ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن بعد میں چند بڑے بزنسمنٹس نے باقیدہ دوبارہ اپنے پروگرامز میں ٹی وی چینلز میں آ کر انہوں نے یہ بتایا کہ آرمی چیف نے ایسا نہیں کہا تھا بلکہ آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ ہر سیاسی جماعت میں اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی لوگ ہیں تو جو برے ہیں ان کے خلاف جو ہیں باقیدہ جو اعتصاب کا جو عمل ہے وہ تیز کیا جائے گا اچھا ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتایا تھا چلوں کہ کراچی میں اور بالخصوص سندھ میں جو رنجر سے ہیں ان کے مزید اختیارات بڑھانے اور ان کو فری ہینڈ دینے کے حوالے سے بھی باقیدہ اس وقت گفتگو چل رہی ہے تو آنے والے دنوں میں اب دیکھنا یہ ہے کہ رنجر کو اختیارات مزید ملتے ہیں تو وہ دیکھنا ہوگا لیکن یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ ممکن ہے آگے جا کے رنجر کو باقیدہ اختیارات مزید مل سکتے ہیں کیونکہ آرمی چیف کی جانب سے یہ بھی واضح کیا جا چکا ہے کہ احران سے جو تیل سمگلنگ کر کے لیا جا رہا ہے اس کے خلاف بھی برپور کریک ڈراؤن ہوگا اور کریک ڈراؤن صرف اس پر ہی نہیں بلکہ جو افغانستان کے راستے سے ڈالر اور پھر چینی یہاں سے سمگل کر کے لے کے جا رہے ہیں وہاں اس پر بھی روک تھام کے لیے بھی ایک دامات اٹھائے جائیں گے اور یہ بتایا ہے کہ باقیدہ یہ سمگلنگ کے ذریعے جو ہیں احران اور پھر افغانستان کی سائٹ سے کئی لوگوں نے بیلینز میں ہوں نے کرفشنگ کر کے پینسے کما چکے ہیں اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ افغانستان کا بورڈر ہو یا پھر احران کا بورڈر ہو آرمی چیپ سب یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ اس بورڈر میں بیٹھے ہوئے وہیں رنجر ایف سی اور پھر فوش کے جو اہلکار وہی موجود ہیں اگر وہ چوکیوں میں جتنی بھی چوکیاں ہیں وہاں اگر سکتی کر لیں تو پھر کیسے کرفشن ممکن ہے اگر وہ خود اس میں ملویس نہیں ہے تو پھر ان کو سمگل کر کے کراچی کی شہر تک جو ہیں وہ کیسے سمگل باری چیزیں اور ٹیل کو پہنچائے جا رہا ہے تو ایک بہت بڑا سوال ہے جو قوم ان سے پوچھنا چاہتی ہے تو اس پر اگر ایک دامات ہو تو میرے خال میں ایک کرفشن کا خاتمہ اور سمگلنگ کو روکا جا سکتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں رنجرز کو جو بلکل فری ہینڈ دینے کی جو باتیں ہو رہی ہیں اگر وہ کیا جاتا ہے تو اس کرفشن کے جتنے بھی اناثر ہیں سیاستدان ہو پھر اس میں فورس کی جو اہلکار ہو یا پھر بیروکریسی کے بندے ہو ان سب کے خلاف سکنجا کیسے ٹیٹ ہوتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اور اس کے علاوہ پاکستان میں کرفشن کے خاتمے کے لئے بھی دوبارہ آرمی چیف یہیں بات کر رہے تھے اب جنرل آسیم منیر کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی آج کہہ رہے گی جو پاکستان میں نظام سیٹھ کرنے کے لئے پاکستان کی بقاہ کے لئے اعتصاب کے عمل کو بہتر بنانا پڑے گا اچھا اسی کو اگر دیکھا جائے تو جنرل باجوہ کی کروات کی جائے تو کمر جاوید باجوہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اعتصاب لازم ملزوم ہے اگر آپ اسے تھوڑا پیسی چلے جائیں تو جنرل پرویس مشرب نے بھی باقیدہ اپنے جو نقاط دیے تھے انہوں نے اس وقت کی پاکستان کو کیسے اپر لے کے جا سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا انہوں نے جو نقاط میں نکتہ تھا وہ اعتصاب کا ہی تھا کہ ملوک میں اعتصاب ہونا چاہیے اچھا اب یہ اعتصاب کے نام پر کرفشن کے خاتمے کے نام پر اعتصاب کے عمل کے نام پر صرف اور صرف کیا کاروائیاں سیاستدانوں کے خلافی ہوں گے کیا اس ملوک میں صرف اور صرف کرفشن کا بازار سیاستدانوں نے ہی اس وقت سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا پاکستان کی محشن میں لٹ جو مچائی ہے وہ صرف سیاستدانوں نے ہی مچائی ہے یہ کئی ایسے سوالات ہیں جس پر جواب جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں ملا ہے تو میرے خیال میں اس بلکل بلر جو ایک تصویر ہے اس کو صاف کرنے کی ایک ضرورت ہے پاکستان کو اگر آگے لے کے جانے میں اگر نیت اچھی ہو تو میرے خیال میں تمام جتنے بھی اس گیم میں ملویس اگر جرنیلز ہیں یا پھر جیج سائبان ہیں یا کوئی بھی ہے بیروکریسی ہیں اسٹبلشمنٹ کے کوئی بھی بندے ہیں یا پھر سیاستدان ہیں ان سب کے خلاف اعتصاب کا عمل جو ہیں واقعہ پورے ایمندارے کے ساتھ اگر جاری ہو تو پاکستان میں بہت جلد ان حالات پر کنٹرول کرنے میں کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اس کے علاوہ پاکستان میں ہم صرف اور صرف جمہوری اداروں کی ہی مضبوطی کے لئے کام کیوں نہیں کرتے ہیں اگر جمہوری ادارے پراپر طریقے سے مضبوط ہو تو میرے خیال میں نظام خود بخود بہتر ہو سکتا ہے تو یہ آنے والے دنوں میں بڑے سخت فیصلے ہونے والے ہیں ان فیصلوں میں آپ دیکھیں کہ صرف اور صرف سیاستدانوں کو ہی نشان عبرت بنایا جاتا ہے یا پھر سب کے خلاف اعتصاب کا عمل تیز ہوتا ہے یہ آنے والے وقتوں میں پتا چلے گا تو فیلال کسی کے نیت پر ہم بات نہیں کر سکتے ہیں ممکن ہے کہ آرمی چیپ بڑے اچھی نیت کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ آنے والا وقت ہی بہتر بتا سکتا ہے ناظرین پروے صلاحی کے حوالے سے آپ سب خوبی آگاہ ہیں کہ پروے صلاحی کو ریحہ کیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے تو اس وقت جو انتظامیاں ہیں وہ پولیس اور اس کے علاوہ اسیبلشمنٹ اور عدالت کے بیچ میں ایک خیمچتانی جاری ہے یہ اپنی اپنی پاور کو شو کرنے کے لیے اپنی اپنی پاور کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس وقت جو ہیں وہ ہر لیول پر جانے کے لیے تیار ہے عدالت کی جانب سے ان کو ریحہی مل جاتی ہے اور پھر دوبارہ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور جب پولیس حکام کو بلا کر پوچھا جاتا ہے کمیشنر کو بلا کر پوچھا جاتا ہے تو وہ لا جواب ہوتے ہیں ان کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا ہے کہ آخر کون ان کو گرفتار کر رہا ہے اور کہاں پہ ہے یہ بھی نہیں بتایا جا رہا ہے تو آج لاہور آئیکوڈ نے پاکستان تریک انصاب کے صدر چودری پرویس لاہی کو عدالتی حکم کے باوجود پیش نکرنے پر برہمی کا ازار کرتے ہوئے چیف کمیشنر اسلامباد کو توہین عدالت کا نوٹش جو ہے وہ باقیدہ جاری کر دیا ہے تو دیکھیں آگے جا کر کیا ہوتا ہے لیکن یہ ایک خصوص کی بات ہے کہ سیاستدانوں کو یوں عبرت کا نشانہ بنانا میرے خیال میں یہ پاکستان کے ساتھ بہتر نہیں ہے اچھے ناظرین ایک اور مزید کی بات کہ جولائی میں پاکستان کے کرزے میں کتنا اضافہ آئے اس کی ایک سٹیٹ بینک نے ریپورٹ جاری کی ہے اس کی تفصیلات آتا تک پہنچائیں گے ناظرین سٹیٹ بینک کا پاکستان نے جولائی دوہزہ تریز کے ایک سٹیٹ بینک کی جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا جو قرض تھا وہ جولائی میں ناظرین سات ارب روپے بڑا ہے ناظرین سات ارب روپے بڑا ہے یوں جولائی دوہزہ تریز کے ایک سٹیٹ بینک پر حکومت کا جو قرض تھا وہ ایک سٹھ ہزار سات سو ارب روپے ہیں اندازہ کریں کتنا قرض ہے پاکستان کے اوپر آخر یہ سیاستدان یہ اسٹیبلشمنٹ آرمی اور پھر یہ جیس صاحبان جو ہیں کیوں نہیں سیریس ہو کر اس ملک اور ریاست کا سوچتے ہیں اگر ملک میں خانہ جنگی ہوگی تو پھر کوئی نہیں بچے گا ملک کو اس اس نحش پر لانے میں سب کا گردار ہے تو لہٰذا بچانا چاہیے ملک میں منگائی کا عروج ہے بلات میں اضافی رقم دینے کی ایسے ہیں لوگ سلا پہت جائے جائیں تو میرے خیال میں ایک دامات فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے ناظرین مرخزی بنک کے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ حکومت کا کرس ایک مینے میں ڈیڑھ فیصد جو ہے بڑھ چکا ہے سٹیٹ بنک کی جانب سے جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ حکومت کے مجموعی کرس میں انتالیس ہزار ارب مقامی ہیں جبکہ حکومت کا بیرونی کرس جو ہے بائیس ہزار تہہتر ارب روپے ہیں اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وزارت خزانہ کی ریپورم میں بتایا گیا تھا کہ ماری دو ہزار ترئیس تک پاکستان کے غیر ملکی کرس میں تین ارب ساٹھ کروٹس روپے ڈالر جو ہے وہ کمی ہوئی ہے لیکن ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا واجزبال ادھا غیر ملکی جو کرس ہے وہ چھ ارب چھ ہزار ارب روپے مزید بڑھ چکا ہے تو پاکستان میں ڈالر کے اضافے کی وجہ سے محیشت ہچکو لے رہی ہے ناظرین اس وقت جو ہیں کارباری روز کے آگاست میں اوپن مارکیٹ میں بڑی کمی آ چکی ہے ڈالر میں اس کے باوجود انٹر بینک میں ڈالر کی جو قیمت ہے اس میں اتار چڑھا اس وقت جاری ہے اور ملکی جو تبادلہ جو منڈیو میں انٹر بینک کی ڈالر کی قیمت میں پندرہ پینسے اضافہ ہوئے جبکہ جس کے بعد امریکی ڈالر کی خرید فروغ تین سو سات روپے پچیس پینسے پر رک گئی ہے اور ڈیلرز کا یہ کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر سا آٹھ روپے سستہ ہو کر تین سو پندرہ روپے میں فروغت ہو رہا ہے تین دن میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر اٹھارہ روپے سستہ ہو چکا ہے یہ تھی وہ بڑی اپ ڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے اسی کے ساتھ اپنے میزبان آکر حسین کو دیجئے اجازت اللہ نگے با